جنرل صاحب جنرل صاحب جنرل صاحب سر میں نہایت عدب سے وہ ٹھیک ہے انہوں نے باتیں کی لیکن باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے میں مثال لے لیں انڈیا میں وہاں پہ کیا صورتحال ہے کسانوں نے پورا دلی بند کیا ہوا ہے کشمیر میں انہوں نے اتنی فوج لگائی ہوئی ہے وہ جو نیکس الائٹس ہیں انہوں نے ناتکہ بند کیا ہوا انڈیا کا وہ تو اپنے موقف سے نہیں ہٹا وہ تو پریشان نہیں ہوئے ایران کو دیکھ لیں امریکہ کی کتنی مخالفت ہے اپوزیشن نے تیران یونیورسٹی میں اور اگر ادھر کتنے انہوں نے مظاہرے کیے کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے وہ تو اپنے مقصد سے بلکل نہیں ہٹے کسی طرح بھی امریکہ کو دیکھ لیں وہاں پر ریاست بند ہو جاتی ہے شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے کوئی خطرہ نہیں ہوتا جب پاکستان کی فوج یہ تیہ کر چکی ہے کہ کوئی الٹرا کانسٹیوشن قدم نہیں اٹھایا جائے گا اور جو جمہوریت ہے وہ چلے گی تو کوئی بات کرتا ہے تو بات کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے تقریروں سے فرق پڑ جائے گا دوسری آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی چائنہ بھی یہ چاہتا ہے چائنہ کچھ بھی چاہتا ہو بات یہ ہے کہ ہم ایک نیوکلئر سٹیٹ ہیں اس قوم نے قربانی دی ہے ہم اپنے ڈیفنس کے لیے ہمارے اندر وہ capability ہے تو جو بھی ملک اگر ہمارے ساتھ ہمارے core issues پر ساتھ نہیں دیتا تو پھر قوم کو بتائیں آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو یا تو اسے give up کر دیں یا پھر اس کے لیے لڑ جائیں یہ جو بیچ کا راستہ کبھی ادھر کبھی ادھر نہ ادھر کے نہ ادھر کے یہ تو confusion قوم کو کہیں نہیں لے جائے گی جنرل صاحب گفتگو سے تقریروں سے ایسے لوگ جو convicted ہیں ملک سے بھاگے ہوئے ہیں چاہیں اس ملک میں کریں جنرل صاحب دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات چیت آپ جو جی چاہے کہیں بیانات آپ جیسے مرضی دیں میں نے جیسے کہا کہ diplomacy میں بہت سارا کچھ واضح نہیں نظر آتا لیکن ایک چیز واضح رہتی ہے ہمیشہ آپ کے ذہن میں کہ آپ کی line of action یہ ہے اور آپ کا جو core issues ہیں یا core آپ کا interest ریب وہ یہ ہے اس کو میں نے دفاع کرنا ہے جہازہ وہ اگر حکومت اس کو دفاع کرتی رہے اور اس پہ compromise نہ کرے تو باقی بات چیت پھر اتنی مانی نہیں رکھتی رہا مسئلہ یہ کہ جو میں نے بات کی کہ جناب فران جلسے میں یہ کہا وہ کہا دیکھیں پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں بھارت میں ایک پبلک محول کا بہت بڑا فرق ہے پاکستان میں جس کا جو جی چاہتا ہے مو سے کہہ کے تو وہ بچ کے نکل جاتا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بلکہ مخالفت ہوتی ہے اگر پوچھا جائے وہ کہتے ہیں جی کیوں پوچھ رہے ہیں بھارت میں یہ الزام لگا دینا کسی کے اوپر کے جناب یہ ملک دشمن اور اس کو پھر سزا دی دینا بہت آسان ہے وہاں جس کو جی چاہے سزا دیلوانے حکومت کر رہی ہے